آئیے آج آپ لوگ ایک جرنی پر لے کر چلتا ہوں جہاں پر بہت سارے لوگ اس کا خواب دیکھتے ہیں اس یونیورسٹی میں جانے کے لیے جی ہاں بالکل آر ڈبیو ٹی ایچ آخن جرمنی کی نمبر وان یونیورسٹی آج آپ لوگ کو اس کا ٹرائول گائٹ دینے والا ہوں کہ اگر آپ لوگ پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو آپ کو کیا بیسٹ روٹ سوٹ کرے گا اور کس طرح سے چیپسٹ وے میں اور کس طرح سے آپ کتنے آرام دے طریقے سے اس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ اپنے سمان کی حفاظت ضرور کی جائے گا کیونکہ آپ کا سمان بہت امپارڈنٹ ہے ای نو کہ آپ لوگ پہلی بار آ رہے ہیں لیکن میں پہلی بار نہیں آیا ہوں یہاں پر میں کسی دوسرے سٹی سے موف کر رہا ہوں کیونکہ میرا ایڈمیشن آر ڈو بلو ٹی ایچ آخن میں ہو چکا ہے اور اب میں وہاں پر موف کرنے لگا ہوں نو ڈاؤٹ سمان میرے پاس بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ لوگ کے پاس ہونے والا ہے یس ایک لیپ ٹاپ بیگ اور کچھ اس طرح سے ضروری سمان امید ہے کہ آپ لوگ پاکستان سے یہ انڈیا سے کچھ 40 kg 50 kg یا mostly 70 kg لے کر آ رہے ہوں یا آپ کے پاس یہ والا بڑا بیگ ہوگا یا ساتھ میں کوئی چھوٹا بیگ ہوگا لیکن اس طرح سے دو بڑے بیگ اور دو چھوٹے بیگ اور ساتھ میں لیپ ٹاپ بیگ ہونا بہت تھکا دینے والی ضروری ہے تو اپنے آپ کو انرجیٹک اور موٹیویٹڈ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ تو آپ سمجھ ہی جائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے دوستو کیونکہ فرانکفورٹ حبانوف پہ اس وقت میں موجود ہوں اور یہاں سے اب میں ٹرین لینے والا ہوں اپنی آخن کی طرف کو لیکن کچھ کنیکشنز ہیں تو مجھے پہلے جانا ہوگا کلون کی طرف کو یہ ایک اس کا بیسٹ کہہ لیں آپ کہ ایک بیسٹ کنیکشن ہے بہت فاسٹ کنیکشن ہے لیکن جتنے بھی لوگ پاکستان سے انڈیا سے کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو میں آپ لوگ کو ایک ہی سجیشن دینا چاہوں گا کہ پلیز ایک یا دو دن اپنے کسی دوست کے پاس ضرور رہیں فرانکفورٹ اتر رہے ہیں یا برلن اتر رہے ہیں کہیں پر بھی اتر رہے ہیں لیکن ایک سے دو دن اپنے کسی دوست کی طرف رہیں نہیں ہے دوست تو بنا لیں فرانکفورٹ میں نہیں ہے بنا لیں برلن میں نہیں ہے تو بنا لیں لیکن ایک سے دو دن آپ کا وہاں پر رکنا بہت ضروری ہے because I understand کہ آپ بارہ سے چودہ گھنٹے کی فلائٹ لے کر آنے والے یہاں پر اور اس کے بعد یہ چار سے چھ گھنٹے کا سفر آپ کو ٹوٹلی تھکا دینے والا ہے trust me ٹوٹلی تھکا دینے والا ہے کیونکہ آپ کے جو ٹرین کنیکشنز ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے آپ کو پورے سمان کے ساتھ کبھی نیچے جانا ہے کبھی اوپر جانا ہے نو ڈاؤٹ ایلیویٹرز لگے ہوئے ہیں لیکن آپ لوگ کو اس جنرلی میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جائے گے تو میری سیجیشن آپ لوگ کو یہی ہے ایک سے دو دن یہاں پر فرانکفورٹ میں یا برلن میں کہیں پر بھی آپ لوگ آنے والے ہیں تو ویٹ ضرور کریں اپنے آپ کو بوسٹ اپ ضرور کریں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری ٹرین کون سے پلیٹ فارم پر آ رہی ہے لیکن پھر بھی میں اس کو مزید ایک بار کنفرم کر لیتا ہوں یہ ہے گلائس جس کو بولتے ہیں پلیٹ فارم آپ بہت سارے لوگ کو پتا ہوگا تو پلیٹ فارم 19 پر مجھے جانا ہے اور 3 بج کر 8 منٹ پر میرا ٹائم ہے 3 بج کر 8 منٹ کا مطلب ہے 3 بج کر 7 منٹ پر آپ کو وہاں پر ہر حال میں ہونا ہے کیونکہ آپ کو سمان بہت زیادہ ہے کلون جانا ہے تو کلون کے ہو بان اف کے لیے ریڈی ہیں مجھے آپ لوگوں کی انرجی آپ لوگوں کا پیار مجھے موٹیویٹیڈ یہ ہوا ہے بس اسے اندازل کا لیجیے کہ آپ کو دو دن میں نے ویٹ کرنے کا کیوں بول ہے بہت مشکل ہے لیکن نہ ممکن نہیں ہے مشکل ہے نہ ممکن نہیں ہے کر سکتے ہیں میں کر رہا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں rwth جانا ہے آخر جانا ہے تو موٹیویشن ضرور دکھونا ہوگی آئیے نا یہ آخری والا بیگ بھی لے چکتے ہیں فائنلی پلیٹ فارم نمبر نائنٹین پر اپنے سمان کے ساتھ آ چکو اب جائیں گے کلون اور کلون سے پکٹیں گے نیکس کنیکشن اور پھر ہم لوگ پہنچیں گے اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف سب تک ساتھ رہیے موسیقی موسیقی چلیں اب اس حبانوف یعنی کہ ٹرین سٹیشن کے آپ لوگوں کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں فرانکفورٹ ہوبانوف جرمنی یعنی کہ اس کو آن کیا جاتا ہے جرمن ڈویچے بان کی طرف سے سہی ہے اور یہاں پر یہاں پر تقریباً چوبیس سے چھبیس پلیٹ فارم ہے یعنی کہ چھبیس لینز ہیں جو یہاں سے پورے جرمنی کے لیے نکلتی ہیں اور ایک سو اکتیس سالہ پرانا یہ ٹرین سٹیشن ہے یعنی کہ اس کو اوپن کیا گیا تھا اٹھارہ اگست اٹھارہ سو اٹھاسی میں تب سے اب تک بہت سارے سٹوڈنٹس بہت سارے انٹرناشنل لوگ بہت سارے لوگ یہاں سے اپنی منزل کی طرف کو اپنی سکسس کی طرف کو اپنی منزل کی ٹرینز کو پکڑ چکے ہیں تو آپ کب آ رہے ہیں جرمنی اپنی منزل کی ٹرین پکڑنے کے لیے اب مجھے نہیں بتا کہ یہ ولوگ میں کب ایڈٹ کرنے والا ہوں لیکن یہ ولوگ میں نے کرونا وائرس کے اندر اور رمضان کے اندر اس ولوگ کو میں نے ریکارڈ کیا ابھی صبح تین بجنے والے ہیں تین بج کے آٹھ منٹ پر میری ٹرین آنے والی ہے آلماس سارے کا ٹائم ہونے والا ہے اور میری کوشش یہی ہے کہ میں آج کے ابھی روزہ رکھوں لیکن جتنا سامان میرے پاس ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ مجھے کیا کرنا چاہتا لیکن اپنے جذبات ہمارے ساتھ ہے موٹیویشن ہمارے ساتھ ہے اور میرے خواب میرے کندھوں پر تو ہے لی جے جی ہماری ٹرین کے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور ابھی ہماری ٹرین آنے والی ہے جی ہاں ہماری ٹرین ہے وہ سولہ منٹ لیٹ ہو چکی ہے ابھی جو تین بج کر آٹھ منٹ پر آنی تھی اس کے اندر اب ہمیں سولہ منٹ اور ایڈ کرنے اور اس کے بعد پھر ہم یہاں سے دروانہ ہوں گے اپنے اس خواب کی طرف جس کے لئے ہر سٹوڈنٹ سوچتا ہے یہ پلیٹ فرم کبھی اتنا خالی نہیں ہوتا جتنا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر لیکن صرف اس بدلتی دنیا نے اس بدلتے وائرس نے اس دنیا کو بدل دیا جی فائنیلی ایک گھنٹے کے انتظار کرنے کے بعد ایسا ہوتا نہیں ہے جرمنی میں شاید کرونا وائرس کی وجہ سے آسا ہوا لیکن فائنیلی ہماری جو ٹرین ہے وہ آ چکی ہے اور اب ہم اس میں جائیں گے کلوڈ یہ ہے یہاں پہ جو ریسٹورنٹ ہوتا ہے موسٹلی ان ٹریننگز کے اندر آپ یہاں پر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں کیفے میں آرڈر کر سکتے ہیں کافی بھی سکتے ہیں وای فائی یوز کر سکتے ہیں اور جو دل چاہے یہاں پر آپ بیٹھ کر کریں پڑھیں پڑھائیں کریں جو دل چاہے آپ میں بیٹھ کر کریں اور پلال جو ہے وہ ابھی تک بہت انرجیٹک اور بہت ہی موڈیویٹیڈ ہوں صبح کے ساڑھے ساتھ ہو رہے ہیں اور ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد میری آخن کے لیے نیکس ٹرین یہاں پر آ جائے گی اور پھر سے مجھے اس سارے سمان کو اکھانا ہے اور پھر نیکس ٹرین کے اندر رکھنا ہے تو اب یہ خود اندازہ لگا لیجئے کیونکہ بار بار سیڈیوں سے نیچے جانا اور اوپر آنا بہت زیادہ مشکل ہے مجھے ایک بار نہیں بلکہ دو دو بار سمان کو نیچے لے جانا پڑتا ہے اور پھر لے کر آنا پڑتا ہے تو ایک یا دو دن بارہ گھنٹے کی فلائٹ کے بعد کیوں بھول رہا ہوں آپ لوگوں کو سٹے کرنے کے لیے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جانے سے یہ جیسے کہ آپ کلون ہو بنوفیو پر پہنچیں گے تو وہ آپ کو کچھ اس طرح کا دیکھے گا لیکن آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو فوراں سے پلیٹ فارم نمبر آٹھ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسٹلی ڈوئچ لینڈ میں جرمنی میں ٹرینز کبھی لیٹ نہیں ہوتی اور میری ٹرین پورا ایک گھنٹہ لیٹ تھی تو اب اس وجہ سے انہوں نے ہمیں ایک یہ فارم دیا ہے ٹرین میں جس پہ ہم اپنے ڈیٹیلز لکھیں گے اپنا نام پتہ ڈیسٹینیشن کہاں سے چلنے لگے تھے بینک اکاؤنٹ نمبر دیں گے یہاں پر ہم اپنا آئی بی ای نمبر دیں گے اکاؤنٹ نمبر اور ساری ڈیٹیلیں ہاں پر دیں گے اور ان کو سینڈ کریں گے پھر ہمیں ملیں گے پیسے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں پورے کے پورے پیسے واپس مل جائیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو کلون سے آم سوری فرینک فورٹ سے کلون تک کے جو پیسے ہیں وہ ہمیں واپس مل جائیں لے جی ہماری جو ہے لاسٹ فائنل بس آ چکی ہے اور اب ہم لوگ جانے لگے دی جے جی ہماری فائنل ٹرین آ چکی ہے اور اب ہم اس میں اپنا پورا سمان اگین لوڈ کریں گے اور شاہیں گے فائنلی دروازہ میرے قریبی مجھے سمان زیادہ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ بھی کوشش کریں ایسی جگہ پر موف کریں جہاں پہ آپ کو سمان کم موف کرنا پڑے آری کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کچھ ان کے سمجھ لیں ڈبل ڈیکر بس کی طرح بولیں سمان میں نے اپنا کچھ سپنے سامنے رکھ دیا لی جے جی اس جرنی کے آخری چار منٹ اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی تھکا دینے والا یہ سفر رہا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جب یہ سفر کریں گے تو اپنے ساتھ کچھ کھانے کیلئے ضرور رکھیں گے تاکہ آپ تھکیں جس فور منٹس آر لیف اور پھر رکھیں گے آخنوبان اس نے ہمیں بتائیں کہ ہمیں رائٹ سائٹ سے ہوترنے ہیں تو فائنلی رائٹ سائٹ سے آخنوبان موسیقی بہت موسیقی 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 یعنی موسیقی اور وہ ایک ساکتے ہیں اور وہ ایک ایک ساکتے ہیں جوہاں ہے ایمارا